سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کس چیز کے انتظار میں ہماری مسلم خیادت بیٹھیوی ہے اب سات سپٹمبر سے اسمبلی کا آغاز ہوگا اسمبلی کے اندر اکبر الدین عویسی صاحب کی دھوا دار تخریر ہوگی تخریر میں اکبر الدین عویسی صاحب جو ہے پھر سے لٹھاڑ کے رکھ دیں گے ویسے لٹھاڑ کے رکھ دیں گے جیسے مجید عمر فاروق کے لیے کرے تھے پھر سے ویسی تخریر کی جائے گی مجید اے خانہ امبر پیٹ کے لیے جیسی تخریر کی گئی تھی پھر سیکریٹیٹ کی مجیدوں کے لیے بھی ویسی تخریر کی جائے گی جیسے کہ آلیر انکاؤنٹر کے لیے تخریر کی گئی تھی پھر ویسے ہی تخریر کی جائے گی ان تخریروں کے کوئی نتائج آنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہی تخریر کا ڈراما ہوگا سات سپٹمبر سے کیونکہ اسمبلی کا آغاز ہوگا بھئی اسمبلی کا آغاز ہوتے ہیں اب شیر میدان میں کود جائیں گے کود کے جو ہے اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیں گے پھر فوٹی پہ آدھے گھنڈے کا اپیسوڈ چلے گا احتماط پہ ایک اخبار کا پورا ایک پیچ فرنٹ پیچ لیا جائے گا سوشل میڈیا کے اندر جو پیڈ بھکت ہے وہ بھکتیں جو ہے پھر سے آئیں گے آکے جو ہے بولیں گے دیکھو شیر کی گھرگڑا ہٹ اسمبلی نے ہلا کو رکھ دیا بیگن کیا گھنٹا ہلا کے رکھے یارو مجید عمر فاروق جب شہید ہوئی جب ہی بھی آپ کے شیر جو ہے اسمبلی میں گرگر کرے تھے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اخانہ مجید جب شہید ہوئی تھی تب بھی آپ کے شیر اسمبلی میں گرگر کرے تھے کیا ہوا نہیں بنی آپ کے رکن اسمبلی اور تیلنگانہ کے اس وقت کے ڈپٹی ہوم منسٹر صاحب جو ہے محمود علی صاحب دونوں نے اخانہ مجید کے بیاس آکے دونوں نے اعلان کیا تھا کہ مجید دوبارہ وہیں پہ تعمیر کی جائے گی آٹھ میں شہر حیدراباد کی تمام عوام کو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی امبر پیٹ کو جائیں گے ایک نظر دیکھ لو کہ مجید بنی کیا نہیں بنی تو یہ بات پکی ہے کہ جھوٹے لوگوں کے بیانات ہیں جھوٹے بیانات دیتے رہتے ہیں اب مجید عمر فاروق کے لی اکبر الدین عویسی صاحب نے اسمبلی کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کوئی بھی آدمی جا کے مجید عمر فاروق کے لیے دیکھ لو شمشاباد پہ ائرپورٹ کی تعمیر کے دوران جو مجید شہید ہوئی وہ مجید دوبارہ وہاں نہیں بڑی اب سیکریٹڈیٹ کا مسئلہ آیا تو سیکریٹڈیٹ کے مسئلے پر پھر سات سپٹمبر سے اسمبلی شروع ہوگی اسمبلی کے اندر پھر اکبر الدین عویسی صاحب کا جو ہے پولٹیکل ڈراما شٹارٹ ہوگا وہ ڈرامے کے اندر جو ہے جذباتی تخریر کریں گے اور جذباتی تخریر کے اندر ہمارے لوگاں ہمارے بھائیاں جو ہے زندہ بات زندہ بات بولیں گے خوش ہو جائیں گے لیکن مسجد کے تعلق سے جس قسم سے بات کرنی چاہیے تھا سیکریٹڈیٹ کی مساجدوں کی تعلق سے وہ آج تک بھی نہیں کی گئی ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں مسلم پرسنل لا بوٹ نے واضح طور پر اس بات کو کہہ دیا کہ ہمارے پاس مجید کی شہادت کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور دوسری جگہ مجید کی تعمیر ہوگی تو اس کو برداشت نہیں کریں گے وقت حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر دو مساجدیں جہاں پر تھی وہاں پر اس جگیو کو واپس کر دے تاکہ مسلم قوم خود مل کے مجیدوں کی تعمیر کر لیں یہ مسلم پرسنل لا بوٹ کا مشترے کا فیصلہ آ چکا ہے اور کئی شہر حیدر آباد کی عوام اور کئی علماء ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مجید کی شہادت ہوئی ہے اس کو مضمت کرتے ہیں اور دوبارہ اسی مجید کو وہاں پر تعمیر کا مطالبہ دو مساجد کو دوبارہ اس جگہ تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں اب اس کے باوجود بھی کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلم خیادت ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھئے تھوڑا سا وقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہندوستان کے ہیدر آباد کے ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک دیپا والی کا فنکچن آیا تو بارش کے دن تھے تو بارش کے دنوں پر چار منار مندیر کے اوپر ٹارپلین جس کو ٹاٹ پٹری کہتے ہیں چار بموہ لگا کے ٹارپلین لگائے تھے تاکہ وہاں پر پوجہ کرنے والے لوگوں کو وہاں پر تکلیف نہ ہو لیکن اس پر شہر حیدر آباد کی اندر فساد برپا کیا گیا شہر حیدر آباد کا آبوہ ہوا کو خراب کر دیا گیا یہ بتایا گیا کہ یہاں پر فرخہ پرستی جو ہے کیسے پھیلی جا رہی ہے آرے مندیر کے اوپر ایک ٹارپلین لگاتے ہیں تو آپ کانگریس سے آلائنز توڑ دیتے ہیں آج سیکریٹیٹ کے پچھلے ایک سال کے اندر چار مسجد دو آشرو خانے تُڑ گئے ہیں چار مسجد دو آشرو خانے تُڑ گئے ہیں ایک مسجد خمم میں ایک مسجد امبر پیٹ پر آشرو خانہ نارین پیپر شہید کر دیا گیا لیکن اصد صاحب بلکل خاموش مجلس اتحاد المسلمین خاموش ہم خاموشی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں حیدر آباد کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو اس وجہ سے اوٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے روٹ کا لائٹ کا ڈرن کا نیلیج کا کام کرو ہم نے آپ کو اس لئے اوٹ نہیں دیا تھا ہم نے آپ کو جب آپ کی تخریروں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ مسلمانوں تو آپ اسلام کا واسطہ دے کر مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ ہم سے اوٹ لیا جب ہم سے اس بات کی اوٹوں کی توقع رکھی جاتی ہے تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد کی شہادت پر آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں آلیر کے انکاؤنٹر پر خالی اسمبلی میں دو منٹ کی تخریر کر دیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتی ہے امبر پیڑ کی مسجد کے لئے خالی آپ اسمبلی کے اندر دو منٹ کا اگر تخریر کر دیں آپ جس طریقے سے شدت سے چارمینار مندر بھاگی لکشمی ٹیمپل کا ہمارے ہندو بھائیوں کو حق ہے پوجا کرنے کا ویسی مسلمان بھائیوں کو حق ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا کسی کی ماں نہیں جنی کوئی مسلمان کو مسجد میں روکے کوئی ہندو کو پوجا کرنے سے روکے لیکن ایک شہر کا آب و ہوا خراب کرنے کے لئے آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ بچوں کو گریفتار کر دیا بشمول میرے میں بھی تھا اس کے اندر جو جیل کو گیا اٹھاویس دن جیل میں تھا میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا موہمت کھلا بار بار لوگ آ کے مجھے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے آپ امبر پیٹ کی مسجد عمر فاروق کی شہادت پر آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں سنو میری بات کو غور سے مسجد عمر فاروق دو ہزار آٹھ دو ہزار ساتھ فیبروری کے تیویس تاریخ فیبروری دو ہزار ساتھ کو مجید عمر فاروق شہید ہوئی اس وقت میں مجلس میں تھا مجلس اتحاد المسلمین میں تھا کانگریس زیر اختیدار تھی وائی ایس راج شکر رڈی صاحب چیف منسٹر تھے تو مجلس اتحاد المسلمین بھی اس وقت کانگریس کے ساتھ آلائنس میں تھی ویسے ہی آلائنس میں تھی جیسے آج سیکریٹیٹ کی مساجدوں کے مام پر آلائنس میں ہیں جب ہی بھی خاموش بیٹھے ابھی بھی خاموش بیٹھے ان کا پولٹیکل ایٹنجہ کچھ نہیں ہے خالی مسلمانوں کو جذبات میں لانا ہم کو مذہب کے نام سے ہمارے اندر جذبات پیدا کرنا اور اپنی سیاسی دکانے چلانا ان کا مقصد صرف یہ ہے لیکن ہمارے جو ریال ایشیوز ہیں اس پر نہیں بات کی جاتی ہے دیکھو ایک مندر کے اندر جب پوجا ہوتی ہے تو ٹرپلین کا ٹاٹ پٹری لگایا جاتا ہے تو اس پر آپ احتراز کرتے ہیں لیکن مسجد شہیدوں کے اس پر آواز نے اٹھا رہی تو یہی ہے فرخہ پرستی یہی ہے ہندو مسلمانوں کے اندر جو ہے لڑانے کا کام کرنا یہی ہے ہندو مسلمانوں کے اندر نفرتیں پھیلانے کا کام کرنا میں آخری میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ایک مشترے کا فیصلہ علماء مشاقین مسلم پرسناللہ بورڈ دانیشوارانے ملت تمام لوگوں کا ایک مشترے کا فیصلہ آ گیا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے بلکل بھی نہیں مانیں گے کہ ہم اگر ہماری مجید کی شہادت اور وہاں پر دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے ارے مسلمانوں کی کوئی اہمیت ہے کی نہیں ہے تیلنگانہ ہیدر آباد کے اندر کیا KCR صاحب کی نظر میں صرف کیا صدودی نویسی صاحب مسلمان ہیں ارے مسلمانوں کی دو مسجد شہید ہو گئی پچاس دن سے مسلمان شدت سے جو ہے سوشل میڈیا کے اندر جو ہے اپنے بیانات کو دیتے ہیں تو کیا کوئی مسلم علماء کو بلا کے KCR صاحب کو بات کرنے کی کیا ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی KTR صاحب ملک پیٹ آتے ہیں KTR صاحب موزم جائی مارکٹ آتے ہیں KTR صاحب پرانے شہر کے اندر پھڑتے ہیں لیکن صدودی نویسی صاحب ان کو خالی ان سے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں سیکریریٹ کے اندر دو مسجدیں شہید ہو گئی مسلمان ناراض ہیں مسجد شہید ہو گئی آپ اس کا جواب دیو اس کا سوال کرتے بھی نہیں اسواستے نہیں کرتے کیونکہ ملت کے مفاد سے زیادہ اس وقت ذاتی مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے اگر انہوں اس وقت TRS سے گھس لیے تو ان کے بھائی جیل کو چلی آتے ہیں ان کے گھر میں ED کے ریڈاں پڑ جاتے ہیں ان کے گھر میں انکم ٹیکس کے ریڈاں پڑ جاتے ہیں وہ نیرمن اور آدھر آباد کے کیس میں ہیٹ سپیچ کے کیس میں ان کے بھائی کے پچاس شیر دال دیتے ہیں پچاس اور پولہ کھل جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں اپنے ذاتی مفادات کو چھپانے کے لیے مسجد کے معاملات پہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں یہ سمجھو مسلمانوں کو بھی حیدر آباد کے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جذبات میں خالی ہم جذباتی ناروں کے اندر بھائے گئے ہمارے مساحل پہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے مشترے کا مسلم پرسنل اللہ بورڈ اور علماؤں کا ایک فیصلہ آیا ہے انہوں نے دو ہفتے کا وقت حکومت کو دیا ہے کہ دو ہفتے کے اندر وقت کی حکومت مطمئن جواب دے کہ مسجد کے تعلق سے کیا کرتے ہیں نہیں تو علماؤں کا جو فیصلہ ہوگا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے لیے حیدر آباد کا ہر بچہ ان علماؤں کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہے بشمول میرے میں بھی اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اگر علماؤں کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم بھی یقیناً کوشش کریں گے مشتاق ملک صاحب کو بھی مبارک باتی دیتا ہوں سگنیچر ملین سگنیچر جو کیمپ آپ نے سٹارٹ کیا ہے آپ نے جو کیمپیننگ جو آپ نے شروع کیا ہے اس کے لیے میں خابل مبارک بات ہے آپ کیونکہ آپ کے جیسے لوگ ہی ہیں جو آج شریعت کے لیے لڑ رہے ہیں امجداللہ خان فیروس خان میں تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو لوگ آج ایک سیاسی طور پر ریوندلڈی صاحب ان تمام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایک سیاسی طور پر ایک مہیم بنا کر جو ہے مجیدوں کی بازیابتی کے لیے آپ لوگوں نے آواز اٹھایا ہے اس کے لیے حیدر آباد کا مسلمان ہمیشہ آپ کا احسان مند رہیں گا ملکہ میں تو کہوں گا کہ تیلنگانے کا ہر مسلمان ہر ہندو سیکلر ذہن رکھنے والا ہندو بھائی ہمارا جو ہمارا وہ ہندو بھائی جو مسجد کے لیے محبت کرتا ہے ہمارا وہ ہندو بھائی جو مندر کے لیے محبت کرتا ہے وہ سے ہندو بھائیوں کے دلوں میں آپ لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوگی اور آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ مجد کے معاملے کو سیریس لیجئے اور سیریس لے کے اس کے پر کام کرئے ورنہ ایسا ہوگا کہ ہماری جمہوریت کے اندر ہمارے عبادت گاہوں کو توڑا جاتا وہ ہماری خیادت خاموش بیٹھ جائے گی مسلمانوں کی مجدیں توڑی گئے خاموش ہے ہندووں کی مندر توڑے گئے خاموش بیٹھے گئے یہ جمہوریت کا لاؤس ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے تمام کو ساتھ اٹھنا پڑے گا اسے کے بعد ہم اپنی بازیابی کے لیے کام کریں گے